ویورز آج ہم بات کریں گے چودری صاحب پہ جو کہ میں کرنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن پھر میرے پیارے ویورز آکے جو مجھے پویسٹن کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے میری لائف جب آپ جانتے ہیں میری سب خوشی گمی تو پھر آپ سب کے ساتھ میرا کام ہے کہ جو کچھ بھی ریال ہے جو ریالٹی ہے وہ شیئر کرنا ہو سکتا ہے کہ اس چیز سے آپ کچھ سیکھ جائیں یا پھر آپ لوگ کو کوئی سبق مل جائے یا پھر آپ لوگ میں سے کوئی میرے جیسا ہو تو وہ سمجھ جائے میں تو سمجھوں یا نہ سمجھوں لیکن آپ سب کو بھی میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی اور سمجھانے کی کوشش بھی کروں گی اور زندگی کی خوشیاں اور غمیاں اور کچھ مجبوریاں بھی کبھی انسان کی بن جاتی ہیں کہ ان مجبوریوں کو لے کے بھی ساتھ چلنا پڑتا ہے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور باجی شمیم آئی ان کے ساتھ میری کیا کیا باجیت ہوئی انہوں نے چودری صاحب کو کیسے بلوایا اور پھر کیسے جو ہے ہماری کمپرومائز کی بات چلی اور کمپرومائز کس حد تک ہوا یا کس حد تک نہیں ہوا وہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلیں کہ کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی اور میں آپ سب سے کیا کہنا چاہتی ہوں تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا کر لیتی ہوں سٹارٹ اسلام علیکم ویڈیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں شکر اللہ حمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم بیک تو میرے چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو چینل بیموں کی روشنی ہوں تو جو میرے چینل بھی نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کچھ لوگ مجھے کافی کہہ رہے ہیں کہ بہتی اپنی صحت کا کیل کریں شکر اللہ حمدللہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں پچھلے دو دن مجھے ہلکا سا فیور تھا اور میرے گلے میں کافی انفیکشن ہو گیا تھا اب وہ پہلے سے بہتر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مجھے بولنے میں بھی پرابلم ہو رہی تھی اور جو ٹانگ والا مسئلہ ہے وہ تو بھی ویسے کا ویسے ہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا لیکن آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور ساتھ میں میں میڈیسن وغیرہ بھی لے رہی ہوں اور فیزیو تھراپی بھی لے رہی ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی مشکل حسان کرے گا اور دعا کب بھی کسی کی بھی قبول ہو سکتی ہے تو یہ ہے میری طبیعت کے بارے میں میں نے آپ سب کو بتا دیا اب ایک ایک کو ایک ایک میسیج کا ریپلائی مطلب دو چار سو پانچ سو اگر آپ کو ایس ایم ایس آ جاتے ہیں یا پھر اتنے کومیٹس آ جاتے ہیں تو ایک بندے کے لیے ان کا ریپلائی دینا مشکل ہوتا ہے وہاں پر اور یہاں پر میں نے آپ سب کو اپنی طبیعت کے بارے میں ریپلائی دے دیا ہے مجھے مید ہے کہ آپ لوگ نراز نہیں ہوں گی کچھ لوگوں کے اکثر ہوتا ہے کہ میں میسیج سن لیتی ہوں اور مجھے واپس میسیج کرنے کا ٹیم نہیں ملتا تو آپ لوگ وہاں پر نراز ہوتے ہیں کہ ریپلائی نہیں دیا تو میں نے یہاں آپ سب کو دے دیا اور آپ سب کا تھانکیو سو مچ جو آپ سب اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنا میری لیے ٹائم نکالتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ تائے دل سے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں تو چلیں آگے چلتے ہیں باجی شمیم کا جیسے کہ کچھ تین پہلے میں نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ میری بات ہوئی اور ان کے ساتھ میری بات تاب ہوئی تھی جب میری گاڑی چوری ہوئی تھی میں نے اپنے ولوگ میں بھی بتایا تھا گاڑی چوری ہونے کے کافی دنوں بعد انہوں نے مجھے کال کر کے خال چل پوچھا اور میرے ساتھ گاڑی کا مطلب جو بھی افسوس کیا کہ مجھے ہنسلہ دیا تسلی دی اور یہی کچھ ہوتا ہے دنیا سے کچھ چلا بھی جاتا ہے تو اس کے گھر بھی جاؤ تو وہاں پر بھی ہم ہنسلہ تسلی دیتے ہیں اور اس کو تو انسان واپس لا نہیں سکتا آپ گاڑی کون چوری کر کے لے گیا وہ تو بلا کے مجھے دے نہیں سکتا تھے لیکن انہوں نے مجھے ہنسلہ دیا اس کے لئے میں نے انہوں کا اس وقت بھی شکریہ دا گیا تھا اور اب بھی کرتی ہوں تو بس ایسے ہی میری اور اس کی آپس میں بات چلی اور اسی بات کے درمیان جو ہے اس نے کہا کہ میں آ رہی ہوں اور میں آؤں گی اور جو بھی باتیں ہیں وہ بیٹھ کے ہم لوگ کریں گے وہ لوگ آئے میلے ناصر بھائی اور بات جی دونوں آئے تھے بہت اچھی گپ شب ہوئی ہماری خیر وہ اسی گھر میں چھوٹے گھر میں ہی آئے تھے یہاں سے پھر میں ان کے ساتھ گئی تو ہم لوگ چلے گے ہمارے نئے والے بڑے والے گھر میں اس سے پہلے میں ان کو ڈینر پہ لے کے گئی ڈینر پہ کیا ہوا جو لوگ میں نے بنایا تھا نا اس دن جتنی بھی ہماری بات جیت ہوئی تھی وہ سارے کا سارا ڈلیٹ ہو گیا اور وہ ڈلیٹ کیسے ہوا وہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کھانا شاہنا کھایا وہاں پہ باتیں جیتے کی اور اس کے بعد ہم لوگ گھر چلے گئے وہاں پر سروس بہت کام آتی ہے نیٹ کی نا سروس نہیں آ رہی تو تو میں نے سوچا چلیں صبح جو ہے لوگ اپلوڈ کر دوں گی جب صبح میں اٹھی تو مطلب ہم نے وہاں سے نکلنا تو میں نے کہا راستے میں جاتے ہوئے کروں گی اور اپلوڈنگ پہ میں نے رات کوئی لگا دیا تھا اور میرے دماغ سے نکل گیا کہ وہ اپلوڈ ہوئا ہے کہ نہیں وقت جب صبح میں اٹھی تو میں نے اپنا نیکسٹ ولوگ بنانا تھا وہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو میرا فون بار بار آف ہو رہا تھا میں نے کہا پتہ نہیں یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے تو باجی مجھے کہنے لگی کہ اس کی میموری فل ہو گی ہے شاید اس لئے آف ہو رہا ہے تم کچھ چیزیں ڈلیٹ کر دو میں نے کہا ٹھیک ہے اور جب میں نے ڈلیٹ شروع کیا اس میں میرے دو لوگ تھے فون میں دونوں میں نے ڈلیٹ کر دیا دو جگہ پہ ہوتے ہیں ایک فرسٹ جام ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہوتا ہے ایک بیک اپ پہ ہوتا ہے اور میں جب بھی کچھ ڈلیٹ کرتی ہوں میں دونوں جگہ سے ڈلیٹ کر دیتی ہوں کئی بار بیک اپ پہ کچھ چیزیں پڑی رہتی ہیں بعد میں میں چیک کرتی ہوں اور پھر ڈلیٹ کرتی ہوں لیکن آج ایسا ہوا کہ میں نے سارے کے سارے ڈلیٹ مار دیا جب ڈلیٹ مار دیا دوبارہ ہم لوگ نکلے تو میں نے دیکھا میں نے کہا میرا ویلوگ کدھر گیا میرا ویلوگ نہیں سمجھا رہا اپلوڈ بھی نہیں ہوا یہاں پر ویڈیو جو ہے فیل آ رہی ہے گیلری میں گئی دیکھا تو وہاں پر ویڈیو نہیں دی خیر انہوں نے مجھے بہت زیادہ سمجھایا بہت زیادہ میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں کی مطلب پاس بیٹھ کے مجھ سے مل کے مجھے گلے لگا کے انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ لڑائی کرنا میرا مطلب کوئی غلط مطلب نہیں تھا صرف اور صرف میرا یہی مقصد تھا کہ شاید میں ایسے کہوں گی آپ روک جو گی آپ کسی کو گالی گلوچ نہیں کروگی آپ کسی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کروگی تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں مطلب آپ نے جیسے مجھے سمجھایا اس طریقے سے تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی اور مطلب ویورز کو بھی اس طریقے سے سمجھ نہیں آئی لیکن اگر انہوں نے کیا تو مجھے بھی غص آیا میں نے بھی سامنے سے جواب دیا تو اس نے کہا کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھے ایسے جواب دو گی میں نے کہا یہ تو آپ جانتی ہیں کہ میں گھسے والی ہوں میں جو بھی ہو میں موہ پہ بات کر دیتی ہوں میں دل میں بات نہیں رکھتی تو کچھ باتیں مجھے بھی اچھی نہیں لگی تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو جواب دیا لیکن پھر بھی آپ بڑھیں اگر مجھ سے کوئی غلطی گھستہ ہی ہوئی تو میں آپ سے معذرت کرتی ہوں اس نے کہا جی چودری صاحب بھی میرے ساتھ ملے ہوئے تھے میں نے اور چودری صاحب نے مل کے پلان کیا تھا اور ایسی کوئی بات نہیں تھی مجھے بڑا غصہ ہے میں نے کہا اتنا مطلب اتنا خطرناک پلان کہ میری انیورسری بھی اسی میں اس پلان میں گزر گی اس نے کہا پھر اکلاف زیادہ ہوگی نا ہمارے آپس میں میرے باجی کے ساتھ بھی مطلب میں بھی سیریوس ہو کے لڑنا چروع گی اور چودری صاحب کے ساتھ بھی میں کافی سیریوس ہوگی مطلب ان کی میرے ساتھ فون پہ بھی تو تو میں میں ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بلوک بھی کر دی اور مجھے اور زیادہ غصہ آیا لیکن مطلب ان کو آنا چاہیے تھا میں نے یہ چودری صاحب کو بھی کہا کہ آپ کو آنا چاہیے تھا جب میں ویٹ کر رہی تھی تو آپ کو آنا چاہیے تھا آپ آ کے مجھے بتا دیتے کہ ہم تمہیں تنگ کر رہے تھے یا ہم تمہیں سزا دے رہے تھے یا ہم نے یہ طریقہ اپنا لیا تھا تمہیں سزا رہنے کا تو میں نے کہا اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ واقعات تھا تو مطلب پہلے بھی آپ لوگ یہ بات مجھے کر سکتے تھے ٹھیک ہے کہ نہیں تو بات جی پھر ان کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا پھر وہی بات یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا ڈمکان ہو گیا میں کیا کرتا تو یہ کیا کرتا تو وہ کیا کرتا میں نے سمجھا تم غصے میں ہو میں آؤں گا تو تم یہ کرو گی میں آؤں گا تم وہ کرو گی میں نے کہا نہیں میں نے تمہیں ویڈیو بھی ڈالی تھی کہ میں ویڈ کر رہی ہوں آپ آؤ لیکن آپ نہیں ہے اس نے مجھے کہا کہ وہ ویڈیو تو میں نے دو دن بعد دیکھی کہتا ہے وہ ویڈیو میں نے دو دن بعد جا کے دیکھی اب وقت گزر چکا تھا اس کے بعد تم نے انیورسی بھی اپنی کیلے منا لی اور اس کے بعد تم نے وہ ویڈیو بھی ڈال دی اور وہ ویڈیو بھی میں نے دیکھی اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا آؤ مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا تو میں نے کہا تمہارا کام تھا تمہیں پتا تھا کہ ان دنوں میں میری انیورسی ہے ان دنوں میں تم اپنا فون آن رکھتے ان دنوں میں تمہارا کام تھا کہ تم میرا ایک ایک منٹ منٹ کا ویڈیو دیکھتے کہ میں کہاں ہوں میں کیا کاری ہوں میں نے کیا تیاری کی ہے میرے کیسے حالات ہیں کیسے واقعات ہیں برحال کافی گلے شکوے ہوئے میرے ان کے ساتھ ہیں لیکن میرے زد پھر بھی وہی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ چیز مان لیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ڈراما کیا آپ لوگوں نے ایک پلان بنایا تھا مجھے صدارنے کے لیے یا جو بھی مطلب میں آپ کی بات سے اگری کر لیتی دونوں کی نو پرابلم آپ کہہ رہی میرا بھائی مجھے اس چیز پر کوئی شاک نہیں ہے وہ کہہ رہا کہ میری ماں بھی میں نے کہا مجھے اس چیز پر کوئی شاک نہیں ہے آپ جو مرضی آپس میں ایک رشتہ آپ لوگ کا ایک رشتہ قائم ہے ٹھیک ہے غلط فہمیاں ہوئی تھی باجی نے مجھے کچھ بولا میں نے بول دیا میں نے کہا وہ باتیں میں ختم کرتی ہوں لیکن اب میری زید وہیں پیڑی ہے کہ چودری صاحب کے ساتھ میرا کمپرومائز تب ہی ہوگا جب یہ میرے ساتھ اینیورسٹری منائیں گے ورنہ نو چودری صاحب نے کہا وہ تو آپ نے منالی میں نے کہا وہ تو میں نے منائی ہے آپ نے تو نہیں منائی شادی تو ہم دونوں نے کی تھی میں نے کیلی نے تو نہیں کی تھی پھر آگے سے ہسی مزاہ شروع گیا انہوں نے کہا اینیورسٹری کو آپ نے کیلی نے منالی میں نے کہا ظاہر بات ہے میں آپ نے وہ اس دن کو مسکا رہی تھی کہ یہ وقت تھا یہ دن تھا یہ وار تھا یہ طریق تھی جب میں آپ کے ساتھ ایک بندن میں بند گی تھی تو میں نے کہا بلکل وہ موقع مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا اور اس دن جب آپ میرے ساتھ نہیں تھے تو مجھے برا بھی لگ رہا تھا مطلب کہیں طرف میری سوچ گئی میں نے اچھی طرف بھی سوچا میں نے بوری طرف بھی سوچا اور ہمیشہ جب آپ غصے میں ہوتے ہو تو انسان الٹ ہی سوچتا ہے لیکن میں جب گصے میں ہوتی الٹ میں سوچ نہیں ہوں لیکن پھر میں اپنے دماغ کو واپس لاتی ہوں میں کہتی ہے ہم نئی نہیں اچھی طرف بھی پھر میں سوچتی ہوں ٹھیک ہے مطلب ہمیشہ بات کے دو رف ہوتے ہیں ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے تو میں سوچ سوچ کے آپ نے آپ کو پھر میں صحیح کی طرف لے کے جاتی ہوں میں صحیح راستہ چلتی ہوں میں کہتی ہوں نہیں مطلب مجھے اچھے راستے کی طرف جانا ہے مطلب ہر چیز کو میں ان چیزوں کو لے کے یہ نہیں کہتی کہ اب یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا تو اب میں اپنا رشتہ ختم کر دیتی ہوں یا میں چھوڑ دیتی ہوں یا مطلب میں کوئی ایسا راستہ اختیار کرتی ہوں جسے میں چھوڑ دوں لیکن پھر بھی میں صبر کرتی ہوں اور میں انتظار کرتی ہوں اور میں جو کچھ بھی مانگتی ہوں اپنے اللہ سے مانگتی ہوں مطلب اتنے اقتلاف بڑھ گئے کہ جودری صاحب نے ہمیں خرچہ دینا بند کر دیا ہمیں پوچھنا بلانا تک جو نام چھوڑ دیا تو میں نے کہا یہ سب باتیں مطلب میری برداشتیں باہر تھی اور آج بھی میری برداشتیں یہ سب باتیں باہر ہیں اس کے بعد میری گاڑی چوری ہوگی اور جودری صاحب پٹھے موں مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا کیا بنا تمہارے اوپر کیا بیٹی تمہاری گاڑی کیسے چوری ہوگی یا اب تم کیسے گزارہ کاری ہو یا پھر آنے والے وقت میں کیا ہوگا تو میں نے کہا ایسے کیسے مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آج ہے اور مجھے آکے بول دے گا کہ یہ چودری صاحب ہیں اور جاؤ اس کے ساتھ چلی جو جاؤ اس کے ساتھ کمپرومائز کالو میں نے کہا یہ ایسی نہیں ہوتا اور یہ چیزیں مجھے نہیں پساند روز روز کا لڑائی جھگڑا کچ 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 میں وہ ہوں جو میں لوگوں کو سمجھاتی ہوں یا میں لوگوں کو باتیں کرتی ہوں اور میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مطلب وہ چیزیں میں نہیں برداشت کر سکتی بارال کافی ساری آمنے سامنے بیٹھ کے گلے شکوے بھی ہوئے لیکن چوئی صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے ابھی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں آئینیورسٹی بھی کریں گے سب کچھ کریں گے پہلے گھاڑی کے لیے ڈھونڈنے دیں گھاڑی کو دیکھتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بلکل میں تمہارے ساتھ نہیں تھا تمہیں نہیں پتا تھا لیکن پڑھتے کے پیچھے میں جو بھی کار رہا ہوں یا میں نے جہاں تک سٹگل کی ہے گھاڑی کے لیے وہ میں جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے آپ جو کار رہی ہو آپ اپنی جگہ پہ کار رہی ہو اور میں جو کار رہا ہوں میں اپنی جگہ پہ کار رہا ہوں بلکل میں نے آپ کے ساتھ بات نہیں کی میں نے آپ کو نہیں پوچھا لیکن دکھ مجھے بھی بہت ظاہر بات ہے میں بھی اس گاڑی میں چھولے لیتا تھا میں بھی اس میں آپ تمہارے ساتھ سفر کرتا تھا میں بھی تمہارے ساتھ اس گاڑی میں انجوائے کرتا تھا دکھ مجھے بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہیں ہے لیکن اس کے لیے میں کیا کار رہا ہوں یا پھر میں کہاں تک پہنچا ہوں وہ سب میرے ساتھ اس نے کافی کچھ شیئر کیا لیکن یہاں پر میں کچھ سیکرٹ رکھنا چاہتی ہوں وہ بھی میں یہاں پر شو نہیں کرنا چاہتی کہ انہوں نے ابھی تک گاڑی ڈھونڈنے میں کیا کچھ کیا اور کہاں تک وہ پہنچے ہیں اور کہاں تک گاڑی کو جو ہم تلاش کار چکے ہیں وہ چیزیں سب میں سیکرٹ رکھوں گی وہ بھی یہاں میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں اس بات کو وہ انشاءاللہ آنے والے کسی بھی ویلوگ میں یا کسی بھی وقت میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جتنا مجھے لگتا ہے مناسب کے شیئر کرنا ہے اتنا میں کر دیتی ہوں لیکن کمپرو مائز سمجھ لے کہ ہمارا فلال دورا سا ہوگا ہے ٹھیک ہے نہ تو چوئی صاحب گھار آئے جیسے انہوں نے ہمیں ڈروپ کیا ہمارے گھار کے باہل چوئی صاحب نے کہا میں جا رہا ہوں میں نے کہا جا ہوں بھائے بھائے مطلب میں نے نہیں ان کو کہا کہ اندر آؤ نہ انہوں نے کہا کہ میں اندر آتا ہوں وہ باہر سے ہی چلے گئے تھے لیکن میری جو ان کے ساتھ زید ہے وہ وہیں پہ وہیں ہیں وہ میرا ہزبین ہے میں اس کے ساتھ کوئی بھی زید کر سکتی ہوں کوئی بھی بات اپنی منوا سکتی ہوں اور ہر عورت کا حق ہے اپنے ہزبینٹ کے اوپر پورا کہ وہ اپنی بات اپنے ہزبینٹ سے نہیں منوائے گی تو کس سے منوائے گی آپ لوگ بتائیں کیونکہ شادی کے بعد ہر عورت کی ذمہ داری اس کے ہزبینٹ پہ ہوتی ہے اور اس کی ساری ان چیزوں کو پورا کرنا یا دیکھنا یا اس کی باتیں جائز مناسب ماننا یا منوانا بلکل اس کے ہزبینٹ کا کام ہوتا ہے اور عورت کا بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ہزبینٹ سے ہر وہ جائز مناسب اگر کوئی ضرورت ہے یا کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے تو وہ منوائے اور مجھے تو لگتا ہے کہ میرا ہزبینٹ یہ میری بات پوری کر سکتا ہے اس قابل وہ ہے اتنے جوگہ وہ ہے اتنے اس کے وسائل ہیں مطلب اس سے بڑھ کے میں نے آج تک اس سے کوئی آفر نہیں کی کہ مطلب اس کی گنجائش نہیں ہے یا اس کی جیب جاز نہیں دیتی تو میں اس سے زیادہ اپنی چادر نہیں پھیلاتی میں اتنی پھیلاتی ہوں جتنی ہم سمیٹ لیں اس سے زیادہ میں نہیں کرتی اور ہر عورت کو اپنے گھر میں ایسے ہی کرنا چاہیے اور کبھی اگر لڑائی چھگڑا ہو جاتا ہے کسی بھی بات کو لے کے کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی اقتلاف بڑھ جاتے ہیں کوئی معاملات بڑھ جاتے ہیں تو آپ صبر کریں اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہتر کرتا ہے کبھی بھی جذبات میں آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا بڑا فیصلہ نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پشتانا پڑے کیونکہ ان دنوں میں میرے ساتھ جو جو ہوا میں نے سب شیئر کیا اور اس سے ہو سکتا ہے مجھے بھی سبق حاصل ہوا ہوگا ہو سکتا ہے سامنے سے آپ میں سے بھی کسی کو سبق حاصل ہوا ہوگا کہ میں اتنی غصے میں تھی ایک ٹائم وہ تھا جب میری اینیورسی تھی میں سوچ رہی تھی کہ اب جو ہے نا چودری صاحب سے میں لہتگی کا راستہ اختیار کرلوں میں کوٹ میں چلی جاؤں میں ان کو چھوڑ دوں لیکن میرے اللہ کی طرف سے شاید اللہ کو یہی منظور تھا مجھے ہونسلہ ملا اور مجھے صبر ملا اور میں اس بات کو پھر بھول گی میں پھر اپنے کام کا جو میں ادھر ادھر مصروف ہوگی اور ان چیزوں کو پھر میں نے سیڑ پر چھوڑ دیا تو اتنی جلدی مطلب انسان کو کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی انسان گلتی کر جاتا ہے اور شایدی جیسا فیصلہ بھی انسان کو جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی کبھی کبھی انسان گلتی کر جاتا ہے اور ساری زندگی پھر بعد میں پشتاتا ہے تو یہی کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی کمپرومائز ہوا ہے پر تھوڑا پورا نہیں ہوا مطلب جیسے میں چاہتی ہوں بیسے ابھی تک میری کوئی بات نہیں مانی گی تو اگر میری کوئی بات نہیں مانی جائے گی تو ٹھیک ہے میں اپنے حال میں خوش ہوں باقی اگر چودری صاحب گاڑی کے لئے کوئی سٹرگل کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی میں ان کا شکریہ دعا کروں گی اگر مل جائے گی تو بھی ٹھیک ہے نہیں ملے گی تو بھی گزارہ ہو رہے ہیں اب کیا کروں میں مارتا ہو سکتی نہیں اس وجہ سے ٹھیک ہے کہ نہیں جو نصیب میں تھا ہوگا وہی جو نصیب میں نہیں ہے وہ ہم کسی سے نہیں چھین سکتے آپ سب پہ بھی اور میرے اوپر بھی سب کے اوپر میرے پاس تو سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی خیر کرے سب کا بھلا کرے سب کی مشکلیں انسان کرے اور اسی کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری بھی مشکلیں انسان کرے اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجاز چاہوں گی thank you so much for watching بہت شکریہ آپ سب کا اللہ حافظ bye bye